اچھا دلی میں بھی جو فساد ہوا ہے وہ جب ہوا ہے جب یہاں پنجاب سے سکھ گئے نا جو فساد کی وجہ سے گئے تھے تو ان کی وجہ سے پھر دلی میں فساد ہوا ہے بنگال کے اندر بھی بہت خوریس فسادات ہوئے ہیں اور دوسرے خوریس فسادات پنجاب کے اندر ہوئے ہیں اور پنجاب کے اندر بھی یہاں پر یعنی ہندو، سکھ، مسلمان آپس میں ملجود کر ہی رہتے تھے اور کسی قسم کا کوئی ایسا نفرت، انات یا دشمنی وہ نہیں تھی لیکن پنجاب کے ساتھ ایک خصوصیت رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ یہاں پر جب 1813 میں یہاں عیسائی تبلیغی مشن آئے ہیں تو انہوں نے سب سے زیادہ زور تبلیغ کا وہ پنجاب نے دیا تھا یہاں پر انہوں نے عیسائیت کی تبلیغ شروع کی اچھا اس تبلیغ کی وجہ سے یہ ہوا کہ یہاں کے ہندو، مسلمان، ان میں ایک مذہبی شناف پیدا ہو گئی تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ وہاں کوئی ماردار نہیں ہوئی راجستان میں یہ سرہ پنجاب میں قتل و گارت ہوئی اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا پتا نہیں یہ بیسے آپ نے کہا جیسے پر راجستان میں بلکل کوئی فساد نہیں ہوا اچھا دلی میں بھی جو فساد بیہار میں ضرور تھوڑا بہت ہوا تھا اچھا دلی میں بھی جو فساد ہوا ہے وہ جب ہوا ہے جب یہاں پنجاب سے سکھ گئے ہیں جو فساد کی وجہ سے گئے تھے تو ان کی وجہ سے پھر دلی میں فساد ہوا ہے اچھا یہ ویسے آپ میں بڑی جو بات کہی ہے کہ دو جگہ بڑے خون ریز فساد ہوئے ہیں ایک تو بنگال میں ہوا بنگال کے اندر بھی بہت خون ریز فسادات ہوئے ہیں اور دوسرے خون ریز فسادات پنجاب کے اندر ہوئے ہیں اور پنجاب کے اندر بھی یہاں پر ہندو سیکھ مسلمان آپس میں ملجود کر ہی رہتے تھے اور کسی قسم کا کوئی ایسا نفرت انات یا دشمنی جو ہے وہ نہیں تھی اچھا لیکن پنجاب کے ساتھ ایک خصوصیت رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ یہاں پر جب 1813 میں یہاں یہ جو ہے عیسائی تبلیغی مشن آئے ہیں تو انہوں نے سب سے زیادہ زور جو ہے تبلیغ کا وہ پنجاب میں دیا تھا یہاں پر انہوں نے عیسائیت کی تبلیغ شروع کی اچھا اس تبلیغ کی وجہ سے یہ ہوا کہ یہاں کے ہندو مسلمان و سکھ ان میں ایک مذہبی شناف جو ہے وہ پیدا ہو گئی اور پھر یہاں پر مناظریں جو ہے وہ ہونے لگے مناظروں میں یہ ہوتا تھا کہ اس میں عیسائی بھی ہوتے تھے سکھ بھی ہوتے تھے مسلمان بھی ہوتے تھے ہندو بھی ہوتے تھے اور یہ سارے لوگ اپنے مذہب کو پرتر ثابت کرنے کے لیے تقاریر کرتے تھے تو اس کے وجہ سے لوگوں میں مذہبی شناف اور مذہبی احساس ہوئے وہ پنجاب میں زیادہ پیدا ہوا پھر اس لیے یہاں پر جیسے یہ بریمن سماج یہاں پر پنجاب کے اندر قائم ہوا جو جن کی تعلیمات یہ تھی کہ میں بیدوں کی طرف جانا چاہیے پھر انہوں نے یہاں اپنے تعلیمی ادارے کھولے یعنی جتنے بھی تعلیمی ادارے پنجاب میں کھولے گئے ہیں یہ بہنی بریمن داس کے لوگوں نے مطلب کہ کھولے تھے تعلیمی ادارے تو تعلیم کے ذریعے سے بھی ہندو مذہب کی تعلیم دی گئی تو ان میں ہندو مذہب کی سختی آ گئی اچھا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پھر مسلمانوں نے اپنے تعلیمی دائرے کھولے جیسے اسلامی قادش وغیرہ جتنے بھوک کھولے گئے تو ایک یہاں پر عیسائیت، اسلام، مسلمان ملکہ یہ جھگڑے تینوں مذہب کے یہاں پر شروع ہو گئے ہندو اور سکھ بھی وہ ہندو اور سکھ بھی دہذا یہ جو پنجاب اس لحاظ سے گڑھ ہو گیا جبکہ اس قسم کا گڑھ جو تھا وہ دوسرے ہندوستان کے صوبے جو تھے وہ نہیں تھے تو جب یہاں پر تقسیم کا مسئلہ ہوا ہے تو سکھ جو تھے ان کی تو خواہش تھی نا کہ لاہور اور پنجاب کے کچھ علاقے جہاں ان کے مقدس مقامات ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے لیکن ظاہر ہے کہ جو کمیٹی بیٹھی تھی جو تقسیم کرنا چاہ رہے آخر وقت تک بھی نہیں بتایا تھا کہ کس کو کیا ملے گا تو وہ ایک سسپنس بھی تھا ایک وہ سسپنس کی وجہ سے بھی بہت قتل ہو گیا ہاں اس سسپنس کے جاتے بھی بہت ہوا ہے کیونکہ لاہور کو وہ کہتے تھے کہ لاہور ہمیں ملنا چاہیے اجتا اسی نقیقے سے جیسے جنہ صاحب کہتے تھے کہ کلکتہ انہیں ملنا چاہیے وہ کہتے تھے کلکتہ کے بغیر مشرقی بنگاد ہمارے لئے بیکار ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ مذہب کی بنیاد پر تقسیم ہندوستان تقسیم ہوا تو ماؤنڈ پیٹن نے یہی کہا کہ بھئی اب بنگاد کو اور پنجاب کو بھی مذہب کی بنیاد پر تقسیم کرنا چاہیے اور پھر کانگریس نے بھی یہ کہا اب جب مذہب کی بنیاد پر تقسیم ہوا تو پھر فسادات کا ہونا جو ہے وہ لازمی تھا اور بدقسمتی سے یہ ہوئی ہے کہ یہاں ذہنی طور پر سیکھ اور ہندو پنجاب سے جانے کو بے کل تیار نہیں تھے اور نہیں مسلمان جو مشتقی پنجاب میں تھے وہ آنے کو تیار تھے دینی طور پر تو یہ لوگ اپنے گھروں کو تعلی لگا کر گئے ہیں کہ جھکڑے فساد ختم ہو جائیں گے تو ہم واپس آ جائیں گے لیکن پھر انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ یہاں سے مکمل طور سے سارے ہندووں اور سکھوں کو یہاں سے نکال دیا جائے مہاں سے مسلمانوں کو نکال دیا جائے تاکہ فساد کی جلد جو ہے وہ ختم ہو جائے اس لیے زبدستی پھر ہجرک ترائی گئی ہے یہاں پر پنجاب میں اور یہ ایک سوال کسی نے مجھ سے بہت اچھا پوچھا تھا کہ بھائی پنجاب نے تو کوئی یعنی تقسیم ہند میں کوئی بہت زیادہ حصہ لیا ہی نہیں تھا چونکہ پنجاب میں تو یہاں یونینس پارٹی تھی جس میں سے ایک ہندو مسلمان سیاسی طور پر تینوں سیکلر تھے تو لہذا یہ پنجاب کو سزا کیوں دی گئی ہے لیکن اب یہ جو ہے حادثات ہوتے ہیں جن حادثات کے نتیجے میں پنجاب نے بہت زیادہ نقصان جو ہے وہ اٹھایا ہے اور یہ ایسا نقصان ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ زخم جب کھلا ہوتا ہے تو یہ زخم کھلا ہوا ہے ابھی اتک ہرا ہے یہ زخم ابھی بھرا نہیں ہے موسیقی 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 موسیقی